پنجاب سے کسان دلی کی طرف کوچھ کر چکے ہیں جس کے بعد ہریانہ کے ساتھ ست دلی سرکار کی بھی ٹینشن کہنے کہیں بڑی ہوئی ہے بلکہ کیندر کے موڈی سرکار بھی ٹینشن میں آگئی ہے حالانکہ کسانوں کو سمجھانے کی کافی کوشش کر گئی لیکن ساری کوششیں وفل رہی پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں نے تو راست ویابی پریدیشن کی پوری تیاری بھی کر لی ہے پنجاب سے کئی کسان سنگٹھنوں کے جتے دلی کی طرف بڑھ چکے ہیں حالانکہ کسانوں کو روکنے کے لئے پولس پرشاستر میں بھی پکتہ انتظام کیے ہیں لیکن جس طرح کی تیاری کے ساتھ کسان آگے بڑھ رہے ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسان اس ویابی سرکار کے ساتھ آرپار کے لڑائی کے پورے موڈ میں ہیں اور تو اور کسان اپنی مانگو کے لیے کیندر پر دواب بنانے کے لیے سڑکوں پر اتر آئے ہیں پنجاب کے کسان کی بات کرے تو انہوں نے پوری تیاری بھی کی ہے کسان اپنے لیے راشن سمیت انہیں جروری سمانوں کوویڈ ٹرولیوں میں رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں کسانوں کی منشاہ ہے کہ دلی میں پہنچ کر آندرن کو لمبا چلائے جائے تاکہ پچھلی بار کی طرح ہی پورے دیش میں کسانوں کے سمرتن میں ماحول بن سکے وہیں کسانوں کی پردیشن کو دیکھتے ہو راجوں کی سیماؤں پر حالاکہ سرخشہ کڑی کی گئی ہے پنجاب کسان مزدور سنگرش سمیتی کے محسچب سرون سنگھ پنڈیر نے کسان یونین کے ساتھ فتحگر صاحب میں بیٹھنگ بھی کی تھی کسان سنگٹرنوں دورہ دلی چلو ویروت مارچ کا آگوان دراصل کیا گیا ہے کسان نیتا لگویندر سنگھ نے کہا ہے کہ سبی لوگ اقدم تیار ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے عام جن تک ہو پریشانی ہو اس لیے ہم نے لمبی کتاری لگائی ہیں توہی راجدانی دلی اور ہریانہ کے ٹکری بارڈر پر پولیس پرشاست نے کسانوں کو روکنے کے لئے پکتہ بندوبست کیے ہیں ٹکری بارڈر کے ساتھ لگے میٹر ریل کے پیلروں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں پولیس پرشاست نے ویوستہ پروندن کے لئے اپنا ٹینٹ بھی لگا لیا ہے اور دلی سے بہادرگر آنے والے راستے پر بھی بیریکیٹس کے جریعے راستے کو چھوٹا کر دیا ہے ٹکری بارڈر پر پہلا ملیٹری فورسز کی کمپنی بھی تنات کی گئی ہے اتنا ہی نہیں دلی پولیس نے سرکشا ویوستہ چاک چوبند کرنے کے لئے اترک سرکشا ورلوں کی بیس کمپنیوں کی ڈیمانڈ بھی گڑ دی ہے وہیں کسانوں نے تیرہ فروری کے دن دلی چلو کا دراصل اعلان کیا ہے جسے دیکھتے ہوئے دلی پولیس پوری طرح سے سکریے ہیں ایک طرف جہاں دلی آنے جانے والے راستوں پر کٹیلی تارو سے لیس بیریکیٹس کھڑے کیے گئے ہیں تو وہیں سیمنٹ اور کنکریٹ کے چھوٹے بڑے بیریکیٹس بھی لگائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بڑے بڑے لوہ کے کنٹینر بھی سڑک پر لاکھا رکھ دیے گئے ہیں یہ پوری قوایت اور طاقت کسانوں کو دیشگی رازدھانی دلی میں انٹر کرنے سے روکنے کے لئے کی گئی ہے رازدھانی دلی کے ٹکری بارڈر پر اے سی بی لیویل کے چھے عدی کاری اور قریب دیڑ سو سے زیادہ پولیس کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے تاکہ کسانوں کو سمجھایا جا سکے اور انہیں دلی میں آنے سے روکا جا سکے فلال اس خبریں بس اتنا ہی اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے بن انڈیا ہندی کے ساتھ